سینیٹر فیصل جاوید سینئر سیول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش عدالت نے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روکتے ہوئے وارنٹ گرفتاری منصوح کر دی ہیں جبکہ عدالت نے فرد جرم آیت کرنے کے لیے تیرہ مارچ کی تاریخ مقرر کر دی ہے سینیٹر فیصل جاوید پر تھانا مارگلا میں مقدمہ درج ہے رزوان کاسی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان کیا ڈیٹیلز ہیں سینیٹر فیصل جاوید آج جسینئر سیول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں اس موقع پر عدالت میں پراسیکیوٹر سمی علیہ جسرہ اور فیصل جاوید کے وکیل سردہ مطروف اور دیگر کی عدالت پیش ہوئے عدالت میں فیصل جاوید کو اس کیس میں طلبی کے باوجود مسلسل ادم پیشی پارشتھاری قرار دینے کی کروائی شروع کر رکھی تھی اور وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے فیصل جاوید کے عدالت پیش ہو جانے پر عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری منصوب کر دیئے ہیں اور ان کے خلاف جو اسٹھاری کی کروائی جاری تھی وہ بھی روگ بھی ہے اور فرد جن کی کروائی جو ہے آئیت کرنے کے لیے تیرہ مات کی تاریخ مقرر کر دی ہے فیصل جاوید کے خلاف تھانا بنی گالا میں مقدمہ دارستہ اور بنی گالا میں بنی گالا بانی پیڈیا ہی کریا ہے مقدمہ دارستہ کیا گیا تھا ریزوان بہت شکریہ آپ کا